تو یہ یونیفارم سیویل کورٹ کا سسٹم ہے یہ ویسٹرن ورلڈ سے لائے ہوا سسٹم ہے اس سسٹم کے اندر دھارم کو ختم کر کے صرف کورٹ لیول پر ساری چیزیں ڈیل کی جاتے ہیں دھارم کا مقام اس چیز میں نہیں رکھا جاتا ہے یہ دھارمکتہ سے ادھارمکتہ کی طرف لے آنا ریلیجیسنس سے ارلیجیوسٹی کی طرف لے جانے والا سسٹم ہے وہاں کا شادی کا سسٹم فیل ہو چکا ہے دیوارس کا سسٹم فیل ہو چکا ہے وہاں کا فیملی سسٹم فیل ہو چکا ہے تو وہاں کے اس سسٹم کو انڈیا میں لاکر یہاں پر ہمارا اچھے سسٹم کو سپوائل کرنے کی کیا ضرورت ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب چیزیں انڈیا میں پرفیکٹ ہیں ہاں ہمیں بھی کمیاں ہیں ہمیں بھی کہیں صدرنے کی ضرورت ہے لیکن کم سے کم اس چیز میں تو انڈیا بہت اچھا ہے بلیک اور وائٹ کے اس اپسوڈ میں انڈیا میں رہنے والے ہمارے سارے بھائی اور سارے بہنوں کو میں ویلکم کرتا ہوں ہم آج ایک بہت ہی سلگتے ہوئے کرنٹ موضوع یونیفارم سیول کورڈ کے بارے میں دس ایسے ریسرچ پوائنٹس دیکھیں گے جس سے ہم سب یہ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یونیفارم سیول کورڈ ہماری کنٹری انڈیا اس کی ترقی اس کے دیولپمنٹ اس کے پروگریس اس کے سقسس کے لیے اچھا ہے یا برا ہے سب سے پہلے ایک بہت امپورٹن بات بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یونیفارم سیول کورڈ اس ٹاپک کا تعلق مسلم سماج سے ہے یا کسی ایک کمیونٹی سے ہے یا کسی ایک ریلیجن سے ہے اس کا تعلق تو انڈیا کے رہنے والے ہر ایک شخص سے ہے چاہے وہ جس کسی دھرم سے کیوں نہ ہو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یونیفارم سیول کورڈ ہے کیا پروسیجرل لاؤز میں دو ٹائپ کے لاؤز ہمیں ملتے ہیں کریمنل لاؤز اور سیول لاؤز آپ دیکھ سکتے ہیں کریمنل کورڈ ہوتے ہیں جن میں کریمنل میٹرز چلتے ہیں اور سیول کورڈ ہوتے ہیں جس میں پراپرٹی کانٹریک وغیرہ کئی سارے سیول میٹرز چلتے ہیں سیول لاؤز کے مطالق یہ پورا ڈسکشن ہے آج بہت سارے لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہماری کنٹری انڈیا میں یونیفارم سیول کورڈ آنا چاہیے تو شاید انہوں نے اس بات پر گوھر نہیں کیا ہے کہ انڈیا میں آلڈری یونیفارم سیول کورڈ ہے کیونکہ سیول میٹرز میں ہم دیکھتے ہیں کہ پروپرٹیز کے مطالق آلڈری ایک ہی کانون چل رہا ہے اسی طرح کانٹریکٹ سے مطالق ایک ہی کانون چل رہا ہے یونیفارم سیول کورڈ ہے اسی طرح ٹاٹ لاؤ کے مطالق ایک ہی کانون ہے بینکنگ انچوڈنس وغیرہ کے تعلق سے ایک ہی کانون ہے لیکن سیول لاؤز کے اندر ایک حصہ ہے وہ ہے فیملی لاؤز فیملی لاؤز کے اندر ہماری کنٹری میں الگ الگ کمیونٹیز کے الگ الگ لاؤز چل رہے ہیں تو ہمارے اس پورے ڈسکشن میں سیویل لاؤز کا ایک حصہ تعملی لاؤز کے متعلق ہم باتیں دیکھنے والے ہیں سب سے پہلے انڈیا میں ہم سارے کے سارے لوگ الگ الگ دھرموں کے الگ الگ بیک گراؤنڈز کے الگ الگ بلیفز ہے ہمارے لیکن ہم سب اس کنٹری کے رہنے والے ہیں ہم سب اس کنٹری کا اچھا چاہنے والے ہیں ہم سب میں ایسے تو ایک ہی خون دور رہا ہے ایک انسانی رشتہ تو ہے ہی لیکن اس سے آگے بڑھ کر ایک ایسا رشتہ بھی ہے کہ ہم سب اس کنٹری کے پھیر خواہ ہیں اچھا چاہنے والے ہیں ہم میں کئی سارے ڈفرنسز ہے لیکن ڈفرنسز کے باوجود ہم میں ایک انڈسٹینڈنگ ہے ہم میں ایک کومن چیز ہے جو ہمیں ساتھ لے کر چلی ہے اتنے سالوں سے تو آئیے اس انیلیسز میں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ ہم سب کے ریلیجیس بلیفز تو الگ ہیں ہم سب کی جو آستھائیں ہیں جو شردھائیں ہیں وہ ساری کے ساری الگ الگ ہیں انڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرح کی ڈائیورسٹی ہے کیا ہم سب کے سب ایک یونیفارم کومن گوڈ کی ورشپ کرتے ہیں کیا ہم سب کی ریلیجیس پریکٹسز ہماری پوجہ اپاسنا ورشپ عبادت کیا سب کومن ہے کیا ہمارے پاس ایک یونیفارم کومن ورشپ سسٹم ہے سب کے طریقے الگ الگ ہیں ہم سب کے فیسٹیولز اور توہار الگ الگ ہیں ہمارے کوئی یونیفارم کومن توہار تو نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ڈائیٹری لوز یا جو کھانا پینہ ہم کھاتے ہیں اس کے اندر بھی بہت سارے ڈیفرنسز ہیں کچھ لوگ ہیں جو ویجیٹیرین کھاتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو نون ویجیٹیرین کھاتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو پک کا گوش بھی کھاتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو پیاز اور لسن بھی نہیں کھاتے تو اس میں تو ہم کومن نہیں ہیں ہمارا کوئی یونیفارم کومن ڈائیٹری لاؤ تو نہیں ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ڈریس کورڈ بھی الگ الگ ہے ہمارے اپنے ریلیجیس بلیفز اور ریجن کے اعتبار سے ہمارے اپنے ڈریسنگ لاؤز ہیں تو ہمارا کوئی یونیفارم کومن ڈریسنگ لاؤ بھی نہیں ہے اور یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے اندر ایڈیوکیشن میں یا گورمنٹ جاوبز میں ریزرویشن کی وجہ سے وہاں بھی کوئی کومن سسن نہیں چلتا ہے لیکن یہاں پر آج جو پروپوزن رکھا جا رہا ہے کہ انڈیا کے اندر فیملی لاؤز کے اندر جو ہمارے گھر کے اندر کی بات ہے جو ہماری فیملی ایشوز سے تعلق تے ہیں اس کے اندر ایک یونیفارم کومن فیملی لاؤ لائے جائے جو سارے دھرم کے لوگوں کے لیے ایک ہی قانون رہے اس چیز کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے بلیفز الگ لگ ہے ہمارے ریلیجیس ریچولز الگ لگ ہے ہمارے فیسٹیولز الگ ہے ہمارے کپڑوں کا سنس الگ ہے ہمارے ڈائٹری لاؤز الگ ہے اور کئی ساری اور چیزوں میں ہمارے ڈیفرنسز ہیں تو ہمارے میریج اور فیملی ریلیٹڈ لاؤز کیسے کومن ہو سکتے ہیں پوائنٹ نمبر ٹو ہم دیکھیں گے کہ ہماری کنٹری کے الگ الگ ریلیجیس بیگراؤنڈ کے لوگوں میں الگ الگ چیزیں چلتی ہیں مثال کے طور پر ہمارے ہندو بھائی میریج کے اندر سات فیرے لیتے ہیں اور سات فیرے لیے بغیر شادی نہیں ہوتی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب یونیفارم سیویل کورٹ آ جائے گا تو میریج سات فیروں سے نہیں میریج کوٹ میں جا کر سگنیچر کرنے سے ہوگی تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک رول ہے کہ ایک شخص کسی بھی مندل میں جائے کسی بھی مسجد میں جائے کسی بھی جورچ میں جائے وہاں جا کے بہت آسانی سے شادی کر سکتا تھا اور ایک مقام اور سٹیٹس ہمارے ان ریلیجیس پلیسز کو ملتا تھا کئی سارے ایسے لوگ جو دھارمک نہیں ہیں لیکن کم سے کم شادی کی وجہ سے آ جائے کرتے تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مقام جو ہماری پلیسز کا تھا وہاں کے بڑوں کا تھا ہمارے ریلیجیس کلرجی اور پلیسز کا تھا اب وہ مقام ختم ہونے والا ہے تو میرے برادرز ان سسٹرز ذرا گوھر کریے اب اس کے اندر کئی ساری چیزیں ہیں جو ہم ساری کمیونٹی سے تعلق ہوتی ہیں جیسے مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو انڈیوائیڈ فیملی کو انکم ٹیکس بینفیت دیئے گئے ہیں انکم ٹیکس پاپس کے لیے اس کا ایک الگ انڈیویجول پینکارڈ ہوتا ہے اس کی الگ ایک اپنی ٹیکس رینج ہوتی ہے مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ دس لاکھ کی انکم ہو اور کیونکہ ایک الگ انٹیٹی ہے تو اس کا ایک سوالاک روپے کا انکم ٹیکس ہوگا وہیں دس لاکھ انکم اگر جنرلی اس کے بغیر ہوتی تو تین لاکھ کا انکم ٹیکس ہوتا یعنی کہ تقریبا پونے دو لاکھ کی انکم ٹیکس کی سیونگ جو ملتی ہے جو ایک ایک فیملی کو ایسی لاکھوں فیملیاں ہیں جو یہ ٹیکس بینفٹ لے رہی ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری پوری کنٹری میں کئی ساری کمیونٹیز سے تعلق رکھنے والی کئی ساری چیزیں ہیں مثال کے طور پر ہمارے سکھ بھائیوں میں آنند میریج ایک سن انیس سو نو میں یہ ایکٹ پاس ہوا تھا جو سکھ پرسنل لاو سے تعلق رکھتا ہے آج سے صرف چار سال پہلے دو ہزار بارہ میں آنند میریج ایکٹ ایک امینڈمنٹ سے گزرا ریجسٹر ہو سکتی تھی کتنی خوشیاں تھی سکھ کمیونٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے سارے پوزیٹیو سٹیٹمنٹس آیا کتنے سارے پوزیٹیو رسپونس آیا ہم دیکھتے ہیں کہ سکھ رائٹ گروپس نے یہ پلان بنایا کہ ہمیں یہ کامیابی ملی اب ہمیں اس کے بعد یہ کامیابی چاہیے لیکن ابھی صرف چار سال گزرے ہیں اور ساری وہ خوشی ساری وہ کوششیں ختم ہو جائے گی پھر ایک بار اگر یونیفارم سیویل کورٹ آ جاتا ہے تاجب کی بات تو یہ ہے کہ پاکستان جیسی کنٹری میں بھی آنند میریج ایک دوہزار ساتھ میں پاس ہوا اور بنگلہ دیش میں بھی انیس سو نو والا ایکٹ آج بھی والد ہے ہم آگے بڑھتے ہیں آدیواسیوں کی طرف ان دنوں میں ایک آدیواسی گروپ نے سپریم کورٹ میں یونیفارم سیویل کورٹ کے خلاف اپنا پیٹیشن درج کیا اس گروپ کا یہ کہنا ہے کہ ہم کارہ کروڑ آدیواسی جو انڈیا میں رہتے ہیں یہ ہندو میریج ایکٹ کے اندر نہیں آتے دلیل کے طور پر انہوں نے چاروں ہندو ایکٹ جو 1955-1956 کے اندر پاس ہوئے تھے ہندو میریج ایکٹ ہندو سکسیشن ایکٹ ہندو مینورٹی ان گارڈینشپ ایکٹ ہندو اڈاپشن ان مینٹیننس ایکٹ یہ چاروں ایکٹ کے اندر سیکشن دو سب سیکشن دو کے اندر بتایا ہے کہ nothing contained in this ایکٹ shall apply to the members of the scheduled tribes یعنی scheduled tribes کے members پر ہندو میریج ایکٹ کے چاروں ایکٹ نہیں اپلائے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر کیا اپلائے ہوتا ہے وہ کس قانون کے تحت چلتے ہیں وہ اپنے tribal customs tribal tradition اس کے تحت operate کرتے ہیں تو ان کا objection ہے کہ جب یونیفارم سیویل کورٹ آئے گا تو ان کا یہ سارا ریلیجیس فریڈم جو وہ excise کرتے آئے ہیں وہ ختم ہو جائے گا اور دلیل کے طور پر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ census reports میں other religions and persuasions کا جو section ہے جس کے تحت appendix میں دیا ہے کہ 60 religions کے specifications ہے تو انہوں نے بتایا کہ وہ ہندو فیتھ میں نہیں آتے ان کا شمار ان کی counting other religions and persuasions میں ہونی چاہیے آئیے ہم کرشن کمیونٹی کی طرف آتے ہیں کرشن کمیونٹی دو پرانے laws سے گوان کی جاتی ہیں the indian کرشن marriage act 1872 اور indian divorce act 1869 اگر آپ دیکھیں گے تو کرشن کا ایک اپنا سسٹم ہے جس طرح سے چرچ میں وہ شادیاں کرتے ہیں چرچ کے اندر ان کی سسٹمز ہوتے ہیں اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرشن divorce laws کے اندر کئی ساری special چیزیں ہیں special provisions ہیں مثال کے طور پر کوئی شخص اگر کرشنیٹی سے convert کر کے کوئی اور دھرم میں چلا جائے تو this is grounds یہ ایک ایسی بنیاد ہے جس کی basis پر ایک بیوی اپنے شوہر سے divorce مانگ سکتی ہے christian personal law میں اسی طرح roman catholic church کا ایک بنائیوہ سسٹم ہے mensa etoro جسے christian divorce law کے اندر accommodate کیا گیا ہے یہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ کوچن christian civil marriage act نام کا ایک الگ act ہے جو کوچن اور ٹروین کور یہ دو جگہوں کے لیے خاص apply کیا جاتا ہے جب پارسیوں کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو پارسی marriage act and divorce act جو 1865 میں پاس ہوا اس کا تعلق پارسی marriage سے ہے پارسی بات کا سسٹم جس کے بغیر شادی نہیں ہوتی ہم دیکھتے ہیں کہ یونیفارم سیویل کوٹ کی وجہ سے یہ سارے کے سارے ریلیجنز کی اپنی اپنی جو پریکٹنس ہے وہ سب کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی حیثیت رہے گی کوٹ کی اور کوٹ میں جا کر ایک پرسن میں سے 17.2 کروڑ مسلمان ہے جو 14.6 پسن ہے جو اگر ہم آج کے لائف سٹائٹس کے حساب سے دیکھیں دو ہزار سولہ کے جس میں انڈیا کی پوپلیشن کا اسٹم ہے تقریبا 133 کروڑ ہے تو مسلم پوپلیشن 19.4 کروڑ بن کریں یہ 195 کنٹریز میں یہ top کی صرف 6 کنٹریز چھوڑ کر باقی 189 کنٹریز کی جو total population ہے وہ total population سے زیادہ minority انڈیا میں ہے مسلمانوں کی بھی اپنے religious systems and شریع laws جو چاہتے ہیں کہ maintain کیے جائیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک سوچ پیدا ہوئی ہے کہ پورے کے پورے کنٹریز میں صرف ایک ہی کانون ہونا چاہیے آپ دیکھیں گے امریکہ جیسی کنٹریز میں جہاں 50 states ہیں 50 کے 50 states میں اپنی criminal laws ہیں civil laws کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں ہم criminal laws کی بات کر رہے ہیں ہر state میں اپنے اپنے criminal laws ہیں اور امریکہ کی بات کہاں کرے اگر ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں تو laws of india .org اس ویب سائٹ پر اگر آپ جائیں تو سارے states کے laws قانون دیئے ہوئے ہیں آپ دیکھیں گے انڈیا کی ہر state کے بنائے اپنے اپنے قانون ہے صرف مہاراشترا میں ایک ہزار سے زیادہ قانون ہے اگر آپ ٹوٹل کریں تو 6,667 قانون ہے جو state laws ہے کیا پوری انڈیا میں ایک ہی قانون چل رہا ہے تو نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے اپنے state کی وہاں کی نید کے اعتبار سے وہاں اتنے سارے دھرموں کے لوگ رہتے ہیں جن کی اپنی اپنی کسٹمز ہے کیا اسے اکوموڈیٹ نہیں کیا سکتا کہ ان کے اپنے laws باقی رکھے جائیں تاکہ ہر کوئی اپنے اعتبار سے اپنی کمیونٹی میں خوشی کے ساتھ اپنی زندگی بتائے آئیے ہم مین سوال کو فیس ٹو فیس دیکھتے ہیں مین سوال یہ ہے جو یہ یونی فارم سوال کوٹ کا سسٹم ہے اس سسٹم کے اندر دھارم کو ختم کر کے صرف کوٹ لیول پر ساری چیزیں ڈیل کی جاتے ہیں دھارم کا مقام اس چیز میں نہیں رکھا جاتا یہ دھارمکتہ سے ادھارمکتہ کی طرف لے آنا ریلیجیس سے ایرلیجیوسٹی کی طرف لے جانے والا سسٹم ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سسٹم جو ویسٹرن ورل کا ہے کیا یہ کامیاب سسٹم ہے یا ٹوٹلی فیلی سسٹم ہے امریکہ میں کتنے بچے آؤٹسائیڈ ماریج پیدا ہو رہے ہیں کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں اگر سو بچے پیدا ہوتے ہیں تو چالیس بچے آؤٹسائیڈ ماریج پیدا ہو رہے ہیں اور تین سال سے کم عمر والی عورتوں کو جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ مہدن فیفٹی پسن آؤٹسائیڈ ماریج پیدا ہو رہے ہیں یوروپین یونین کی پوری اٹھائیس کنٹریز پیدا ہو رہے ہیں یوکی میں دو ہزار بارہ میں اٹسیل فورٹی سیون پسن بچے آؤٹسائیڈ ماریج پیدا ہو رہے تھے دو ہزار سولہ کا ان کا اسٹیمت تھا کہ یعنی سو میں سے پچاس بچے کم سے کم ماریج کے باہر پیدا ہوں گے اس چیز کا احساس انہیں خود ہوا ہے کہ اس چیز سے کتنے ڈیمیج ریزلٹ پیدا ہوں گے یوکی کے پارلیمنٹ میں وہاں کے ایمپی ز نے پروٹیس کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ ٹیکس بینیفیت دینا چاہیے وہ لوگوں کو جو بچے آؤٹسائیڈ بچے پیدا ہوتے ہیں انہیں کئی سائکولوجکل پروبلم بچوں کی پروریش کر رہی اور امریکہ کے ہر چار بچوں میں سے ایک بچہ ایسی ماں کے پاس بڑا ہو رہا ہے بغیر فادر کے اپنے باپ کے بغیر یعنی پونے دو کروڑ امریکن بچے اپنی سنگل مدرز کے پاس بڑے ہو رہے ہیں جس میں آپ یہ خود جا کر ساری چیزیں ویریفائی کر سکتے اب ایسی مدرز کا کیا ہوتا ہے جنہیں باپ کا بھی رول ادا کرنا پڑتا ہے اور ماں کا بھی رول کیونکہ باپ تو پریگنن نہیں ہوتا اور کئی بار ہم کہ ایسی سنگل مدرز میں سے 28.7% ماں کو سیویر منٹل ڈسی بلیٹی ہو جاتی ہے اتنے سارے پریشورز کی وجہ سے ماریج لاؤز ڈیوارس لاؤز کا تعلق ریلیجن سے توڑ دینے کی وجہ سے وہاں پورا فیملی سسٹم ہی توڑ گیا وہاں ماریج کے سسٹم کو مشکل بنا دینی کی وجہ سے اور کئی ساری ڈیفکلٹیز کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی سوچ یہ بن گئی کہ ہم پہلے ایسے ہی رہ کر دیکھ لیتے ہیں اگر سب چیز سیٹ ہو گئی تو بعد بھی جا کے شادی کر لیں گے لیکن بعد میں جب شادی کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے ویسی شادیوں کا کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں گے اکثر یہ ویسٹرن کنٹریز کے اندر بہت ہی ہائی ڈیوانس ریٹس ہے انڈیا کے اندر طلاق اور ڈیوانس کا ایشو بہت ڈسکس کیا رہا ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیوانس فگر کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ پائیں گے کہ سارے فیت میں یہ چیز پریکٹس ہو رہی ہے سارے فیت کے اندر تقریباً ان کی پوپیلیشن کے قریب قریب ہی ہے تھوڑا سا پلس یا مائنس ہو کر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز پریویلنٹ ہے مثال کے طور پر جو ٹوٹل فگر ہندو ریلیجن کا شیئر سیونٹ سیونٹ پرس مسلم کا شیئر پیفٹین پرس اور سکھ بودھس جین اور اگر یہ سب کے بھی اپنے شیئر ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز جو انڈیا میں آج ہے یہ ایک بہت بڑا سقس ہے کہ ہمارے ہزار میریجز میں صرف تھرٹین ڈیواؤس تک پہنچتے ہیں ہزار شادیاں ہوتی ہیں تیرہ ڈیواؤس ہوتے امریکہ میں ہزار شادیاں ہوتی ہیں پانچ سو تیس ڈیواؤس ہوتے ہیں اور امریکہ پھر بھی باقی کنٹریز کے کمپیرزن میں کم ہے فرانس میں پانچ سو دس یعنی ہزار میں سے سات سو دس ڈیواؤس ہو جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کا شادی کا سسٹم فیل ہو چکا ہے وہاں کا فیملی سسٹم فیل ہو چکا ہے تو وہاں کے اس سسٹم کو انڈیا ملا کر یہاں پر ہمارا اچھے سسٹم کو سپوائل کرنے کی کیا ضرورت ہے میں یہ نہیں کہ رہا ہوں کہ سب چیزیں انڈیا میں پرفیکٹ ہیں ہاں ہمیں بھی کمیاں ہیں ہمیں بھی کہیں سدھرنے کی ضرورت ہے لیکن کم سے کم اس چیز میں تو انڈیا بہت اچھا ہے جیسے کہ ستیٹس ستیز سے ثابت ہو رہا ہے جیسے کہ ہم سب دیکھ سکتے ہیں یہ ہم یونیفارم سیویل کوٹ سسٹم انڈیا میں کیسے لائے جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو یونیفارم سیویل کوٹ ہے جو انہوں نے دھرم کو ختم کر صرف ایک قانون کو رکھا ہے تو اس چیز کی وجہ سے انہیں کتنے سارے نقصانوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو آج ہم اچھے سسٹم کو کیسے سپوائل کر سکتے ہیں آگے آپ دیکھیں گے کہ امریکہ کے اندر جب ماریج کا سسٹم دیسٹر ہو گیا تو کان سر سسٹم چلتا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں بچے جو آؤٹسائید دو بھی پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کہتا ہے کہ امریکہ میں ایسٹیڈی ایک ان پریسیڈنٹی ہائی لیول تک پہنچ چکا ہے امریکہ کے 33 کروڑ لوگوں میں سے 11 کروڑ لوگوں کو ایسٹیڈی ہو چکے ہیں ہر سال دو کروڑ اور لوگوں کو ایسٹیڈی ہو جاتا ہے اور امریکن گورنمنٹ کو تقریبا 16 بلین یویس ڈالرز ہر سال کھچ کرنے پڑتے ہیں 16 بلین یویس ڈالرز کا مطلب ایک لاکھ ستر ہزار کروڑ انڈین روپیز جو انڈیا کا پورا ہیلت بجٹ ہے اس سے بہت زیادہ صرف ایسٹیڈی کو کنٹرول کرنے میں خرچ کرتا ہے میں اپیل کرتا ہوں ہمارے کنٹری کے سارے لوگوں سے ہمارے کنٹری کی ساری ویمن رائٹس گروپ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ ہی بتائیے یہ جو ویسٹرن سسٹم ہے جو یونیفارم سیویل کوٹ کے ذریعے گراجول انڈیا میں لائے جا رہا ہے ریچوں کا کیا ہوتا ہے ان عورتوں کا کیا انہیں رائٹس مل رہے ہیں کیا انہیں دیگنیتی مل رہی ہے یا ان کا غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے تب تک جب تک خوبصورت ہے تب تک انہیں کوئی ملے گا جو ان میں انٹریسٹڈ ہوگا اس کے بعد کیا تو یہ پورا کے پورا سسٹم ایک بہت ہی نقصان دے ایک بہت ہامفل سسٹم ہے اور ہمارے یہاں جو بیٹر سسٹم ہے جو پرسنل لاؤز پر بیس سسٹم ہے ہم اس اچھے سسٹم کو چھوڑ کر ایک ورسل سسٹم کو کیوں لائیں پوائنٹ نمبر چار انڈیا کے already over burden judicial سسٹم پر کیا ہم ایک اور additional burden تو نہیں دال رہے ہیں اگر آپ national judicial data grid پر جا کر دیکھیں آج کی لیٹس ریپورٹ ہے کہ دو کروڑ تیس لاکھ cases pending پڑھیں اور جب آپ disclaimers میں جا کر دیکھیں گے تو disclaimers میں دیا ہے یہ دو کروڑ تیس لاکھ cases میں family cases included نہیں family cases تو الگ ہیں کچھ لوگوں نے calculate کیا کہ جو speed میں یہ cases dispose off کیے جاتے ہیں تیس سال لگنے والے ہیں سارے criminal cases کو solve کرنے میں ان تیس سالوں میں پتا نہیں اور کتنے additional cases آجائیں اور اگر civil کو دیکھا جائیں تو ختم نہیں ہونے والے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس overburden system کے اندر کیا ہم complications نہیں create کر رہے ہیں divorce matters کی جب بات دیکھی جاتی ہے تو divorce matters جب court based کیے جاتے ہیں تو court کے اندر ایک long complicated trial چلتا ہے اگر husband یا wife میں سے کسی ایک نے بھی object کر لیا تو minimum 3 سے 5 سال تو لگتے ہی کسی کسی کیس میں 10 سال 15 سال 20 سال اور 25 سال تک بھی لگ جاتے ہیں divorce ملنے میں آپ بتائیے اتنے سالوں میں وہ husband اور wife جنہیں نہ divorce ملا ہے نہ وہ married ہیں ان کا کیا ہوتا ہے وہ کس چیز میں involve ہو سکتے ہیں ان کے لئے زندگی میں کیا trial اور کیا سکون اور کیا ان کو partnership مل سکتی ہے نہیں مل سکتی ہم یہ جانتے ہیں کہ انڈیا میں special marriage act 1954 میں پاس کیا گیا جس کے تحت الگ سے special marriages کی جا سکتی جسے عام آدمی کی زبان میں court marriage کہا جاتا ہے جو court marriage کا system ہے وہ آج کل سے نہیں 1954 سے انڈیا میں آیا ہے لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو court marriages کرتے ہیں عام طور پر common بات ہے normally almost سب کے سب لوگ اپنے civil laws میں شادی کرنا prefer کرتے ہیں court marriages کے لیے شاید ہی تھوڑے لوگ جاتے ہیں اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے کہ indian population کا mandate indian population کی preference ہم سب کی preference اپنے civil laws کی طرف ہے ہم سب court marriages کو نہیں prefer کر رہے ہیں آج ہمارا یہ freedom ختم ہونے والا ہے اگر آج بھی ہم سب کچھ نہ کریں اور اپنی preferences کو ظاہر نہ کریں خاموش رہ کر سب ایک community کا مسئلہ بن جائے تو پھر یہ ساری freedom جو ہمیں ملا ہمارے constitution سے جو ہمار point number 6 ہے جس آزادی کے لیے ہم سب نے مل کر آزادی کی جنگ لڑی تاکہ ہم سب کو پارٹس میں سے پارٹ نمبر 3 فنڈمنٹل رائٹس کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ انڈیا کی constitution کا corner stone ہے یہ فنڈمنٹل رائٹس میں سات فنڈمنٹل رائٹس دیئے گئے سات فنڈمنٹل رائٹس میں اگر آپ article 25 پڑھیں تو freedom of religion کا رائٹ دیا گیا ہے اور دیا گیا ہے and the right to freely profess practice and propagate religion ہم سب کو اپنے religion کو profess کرنے اس پر عمل اور پریکٹس کرنے اور اس چیز کو دوسروں تک پہنچانے پرپاگیٹ کرنے کا رائٹ ہمیں ہمارے constitution نے دیا ہے اگر آپ next article پڑھیں article 26 اس کے اندر دیا گیا ہے to سالوں رکھتے والے اپنے matters کو خود manage کریں سوال یہ ہے کیا family laws religious matter میں آتے ہیں نہیں آتے ہیں آپ بتائیے دو لوگوں کو ایک legal right ملتا ہے ایک معنیتہ ملتی ہے ایک acceptance ملتی ہے کس نے دیا ہے وہ acceptance ہمارے religion نے دیا ہے وہ دو لوگوں کو ساتھ میں یہ ہمارے religious matter ہے یہ کوئی cultural matter نہیں ہے یہ ہمارے customs نہیں ہے یہ ہمارا religious matter ہے تو یہ religious matter ہونے کی وجا سے constitution نے ہمیں guarantee دیا ہے article 25 اور 26 کے اندر کہ ہمارے religious rights نہیں disturb کی جائیں گے لیکن جب constitution کی بات آتی ہے تو اگلا سوال یہ آتا reform civil court کا mention ہے article 44 میں لیکن وہ article کہاں ہے وہ article constitution کے part 4 میں 22 parts میں سے part 4 میں اور part 4 کیا ہے part 4 directive principles of state policy ہے اگر آپ part 4 پڑھیں اس کے اندر article 37 میں clearly دیا ہوا ہے the provisions shall not be enforceable by any court یہ کیا ہے معملا یہ سارے جو articles ہے جو directive principles ہے یہ enforceable by any court نہیں یہ directional ہے جو ایک national conscience کی طرف ہمیں guide کر رہے ہیں اس سے پہلے کہ ہم article 44 پڑھیں ہم اس سے پہلے directive principles میں دو تین articles پڑھیں گے اور اس کو evaluate کریں گے پھر ہم article 44 کی طرف جائیں گے article 47 میں دیا ہے the state shall endeavor to bring about the prohibition of the consumption except for medical purposes of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health اس میں دیا گیا ہے کہ سارے کسم کے شراب سارے کسم کے ہے کیا آپ کو پتا ہے انڈیا میں statistics ہمیں بتاتی ہیں کہ national survey report of the un office کے مطابق اور انڈیا کے indian ministry of social justice and empowerment کے مطابق انڈیا میں 1,7 ,000,000,000 drug users ہیں 1,000,000,000 جو کئی countries کی population سے زیادہ ہمارے پاس drug users ہیں کیا ہم جانتے بیٹھتا ہے کیا ہم جانتے ہیں کہ انڈیا کے اندر شراب کا consumption بڑھ رہا ہے کئی countries جو شراب کا problem کم کر رہی ہے لیکن انڈیا میں شراب کا problem بڑھ رہا ہے شراب کا جو پر کپٹا کنزمشن ہے 1.6 لیٹر 2003 2004 میں ہوا کرتا تھا اب 2.2 لیٹر ہو چکا ہے پچھلے 20 سالوں میں انڈیا میں آلکوحل کنزمشن 55% بڑا ہے روز 15 لوگوں کی جانے جاتی ہے شراب پینے کی وجہ تقریبا ہر ڈیڑھ گھنٹے میں ایک شکس کی جان directive principles میں article 39 کہتا ہے that the state shall in particular direct its policy towards securing that the citizens men and women equally have the right to an adequate means of livelihood یعنی روزگار کے تعلق سے state کوشش کرے گا کہ سب کو روزگار ملے ساروں کے ساروں کو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے اندار unemployment rate آج پچھلے پانچ سالوں میں ہائیس level پر چل رہا ہے government reports مطابق انڈیا کے 77% گھر ایسے ہیں جہاں کوئی regular income نہیں ہے جہاں regular wages یا regular سالدھی مل رہی ہے کسی مہینے میں ملتی ہے کبھی نہیں ملتی 5% تو ایسے لوگ ہیں جنہیں بلکل laborers کے تعلق سے بات آ چکی تھی لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ agricultural laborers کا کیا حال ہے agriculture میں حالانکہ انڈیا کی آدھی workforce لگی ہوئی ہے around 50% لیکن agriculture کا حصہ GDP کا only 13% کے قریب ہیں تقریب 26 کروڑ farmers cultivators agricultural workers کام کر رہے ہیں لیکن ان میں سے کئی ساروں کا تو یہ حال ہے کہ اپنی زندگی خود کوشی کر کے ختم کر دیتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ 2014 میں 5,650 farmers نے خود کوشی کی اور 2015 کی statistics سے مطابق 8,000 سے زیادہ farmers نے خود کوشی کی آئیے اب ہم آتے ہیں article 44 پر article 44 میں یہ دیا گیا ہے سٹیٹ شاہل endeavor to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of india لیکن سب سے پہلی بات اس میں یہ نہیں دیا ہے that the supreme court شاہل endeavor اس میں دیا گیا ہے the state شاہل endeavor اس کے background میں جانا ہوگا ہم دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ بننے سے پہلے Constituent assembly تھی جسے ہمارا constitution پاس کیا گیا جب article 44 آیا اس وقت پر اس زمانے میں بھی ایک بہت بڑا discussion اور argument ہوا تھا آپ دیکھیں گے کہ یہ debates پارلیمنٹ کی ویبسائیت پر موجود ہے اور وہ debates کے اندر بابا صاحب امبیت کر کا statement موجود ہے انہوں نے کہا تھا it does not say that after the code is framed the state shall enforce it upon all citizens merely because they are citizens یعنی کہ یہ code uniform civil code citizens کے اوپر enforce نہیں کیا جائے گا ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم انڈیا کے رہنے والے لوگ ہیں انڈیا میں بہت سارے ایسے directive principles چائیل میریج پولیگمی مینٹیننس اور کیا موجود لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ ساروں کے تعلق سے کچھ نہ کچھ laws موجود ہیں مثال کے طور پر چائیل میریجز کے مطالق چائیل میریج ایکٹ 2006 موجود ہے جو ساری کمیونیٹیز پر یونیفارم لی اپلائی کیا جاتا ہے تو یہ تو موجود ہے اسی طرح دیکھتے ہیں خاص طور سے دینیل لطیفی ججمن جو 2001 میں سپریم کورٹ سے ملا تھا اس کے انٹرپیٹیشن کے ساتھ میں مطلب ہماری کنٹری میں دو سسٹم چلتے ہیں ایک سسٹم ہے پرسنل لاؤ کا سسٹم جو شخص پرسنل لاؤ کے ثور کرنا چاہتا ہے اس کے لئے وہ option open ہے جو چاہتا ہے کہ اسے لیگل جا کر اپنے رائٹس کو secure کرنا ہے تو جیسے ہم نے marriage کے دیکھا ایک ہے پرسنل لاؤ کے ثور marriage ایک ہے special marriage act 1954 54 کے ثور marriage اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دہیج کے تعلق سے the dowry prohibition act جس کے اندر IPC کے بھی sections 498 a cruelty to wives یا 304 b dowry murders بھی apply ہوتے ہیں اور جہاں تک triple طلاق کا سوال ہے 2002 کا ایک landmark judgment Supreme Court کا available ہے شمیم آرہ versus بٹھان کا بھی case ہے جس Bombay High Court کی full bench نے پاس کیا تھا اور ساتھ ساتھ میں 2004 کا ایک اور case ہے نجمو B وسط سکندر رحمان کا بھی case موجود ہے تو جو ladies چاہتے ہیں کہ court of law کے system سے جائے وہ جا کر وہاں حاصل کر سکتے ہیں لیکن باقی سارے لوگ جو civil law کے تحت رہنا چاہتے ہیں وہ اور ہمارے پاس یہ دونوں systems آج already موجود ہیں جو بات اس طرح سے میڈیا میں ہو رہی ہے جیسے کہ کچھ قانون موجود ہی نہیں اور قانون ابھی لائے جا رہا ہے تو قانون already موجود ہے اور قانون میں کئی سارے laws کئی سارے judgment already موجود ہے جس سے جو لوگ وہ system سے جا کر کچھ حاصل کرنا چاہتے وہ کر سکتے ہیں point no.9 175 سال کی غلامی سے ہم 1947 میں آزاد ہوئے بریٹیش نے ہمارے کئی سارے حقوق لے لئے کئی طرح کے ظلم دھائے لیکن بریٹن نے ہمارے personal laws کا right نہیں لیا تھا اس 175 سال کے پیرید میں آپ دیکھیں گے لیکس لاؤکی ریپورٹ موجود ہے جو 1840 کے اندر ہے جس اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بریٹیش گوورمنٹ نے کہا it is recommended that the personal laws of hindus and muslims should be kept outside such codification 1859 میں queen کا proclamation تھا کہ personal laws should continue to govern by separate courts for different communities 1772 میں warren histings جو زمانے کا governor general تھا میں استعمال کیا جائے اور انڈیا کی آزادی 1947 میں ہوئی لیکن اس سے 10 سال پہلے 1937 میں muslim personal laws شریعت پاس کیا گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ سارے قانون جو چلتے آئے ہندوز کو مسلم کو پارسیز کو سب کو اپنے personal laws اس پورے پیریٹ میں ملتے رہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کا suppression تو بریٹش نے بھی نہیں کیا آخری بات دس وان پوائنٹ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یونیفورم سیویل کوڈ کے اپوزیشن میں سب بیکگراؤن کے لوگ مل کر آ رہے ہیں اگر ہم مسلم کمیونیٹی کی بات کریں تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ All India Muslim Personal Law Board کے انڈر مسلم کمیونیٹی کے سارے سیکٹ کے لوگ ساتھ میں مل کر اس matter کو oppose کر رہے ہیں سارے کے سارے سیکٹ میں سے کوئی ایک بھی سیکٹ ایسا نہیں ہے جس نے یونیفورم سیویل کوٹ کو سپورٹ کیا ہے ہاں کچھ فرنج elements ہیں جو ٹیلیویجن پر آ کر یا خود کی پٹیکلر انڈیویجول حیثیت میں وہ کچھ اپنے opinions رکھتے ہیں لیکن میں ان سے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک بات کو miss out کر رہے ہیں یہاں پر اپر ٹاپک یہ نہیں ڈسکس ہو لاؤ کے تحت ہماری کنٹری چلنے والی ہے یا ہماری کنٹری کوئی ایک common uniform civil court کے تحت چلنے والی ہے اگر uniform civil court کے انڈر میں معاملہ آتا ہے تو کوئی بھی divorce نہیں دے پائے گا نہ husband دے پائے گا نہ wife دے پائے گی divorce تو صرف court دے پائے گا میں امید کرتا ہوں کہ دس پائنٹ جو آپ سب کے سامنے رکھے گئے ہیں یہ دس پائنٹ پر ہم سب کے سب گوھر کریں گے اور ہم سب کے سب اس چیز کے اندر ایک سلیوشن کا حصہ بنیں گے کیونکہ آج انڈیا ایک ترننگ پائنٹ پر ہے نہیں لیکن وہ دروازہ کھولنے کے بعد فیوچر کی کون سی حکومت کون سے قانون وں کو لا کر آخر میں دھار مکتہ سے ادھار مکتہ کی طرف یا جو ہمارے پاکیزگی کا چیز ٹی اچھے مارلز کا سسٹم جو ہماری سوسائیٹی میں دیکھتا ہے جس کی سیفٹی ہم آزادی یہاں پر موجود ہیں آج کچھ لوگوں کے اس موضوع کو اس ٹاپک کو ایک غلط طریقے سے انڈسٹین کرنی کی وجہ سے ہماری یہ فریڈم رسٹرک کرنی کی بات ہو رہی گے میں آپ سب کو ابھار ہوں گا کہ ہمیں لرن کرنا چاہیے ہسٹری سے لیسن ہم تھی ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اپنے پیار اپنی محبت اپنی ایکتہ اپنی انڈسٹین اپنی ہارمنی اپنی ٹالرنس کو مینٹین رکھتے ہوئے اس کنٹری کے فریڈم کو سنبھال جو ہمارے بڑوں نے ہمارے گریٹ لیڈرز نے حاصل کیا اور ہمیں دیا آج ہمیں اسے پریزرور کر کے آگے کی جنریشن تک پہنچ آنا ہے میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب اس چیز کو سننے کے بعد اپنے لیمٹ میں رہ کر پوزیٹیو ایکشن اس سوسائیٹی کو بچانے کے لئے ضرور لیں گے بچانے 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 رب العالمین